بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم برزخ کیا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے ناکمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دہانے جہاں نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہیں اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں اس لئے کہ حکم ایمان بلغیب ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں یعنی ظاہر ہو گئیں مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہو گی جس طرح دنیا میں ہوتی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا میں تھنڈا پانی، سردہوا، دنفرش، لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے اور ان کے برعکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و عزیت روح پاتی ہے اور روح کے لئے خاص اپنی رحمت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے یہ سب حالتیں برزخ میں ہیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر میں بعض کی چاہے زمزم شریف میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتھویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں اور بعض کی آلہ علائین میں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور برکرا رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قربے قبر ہی سے مخصوص نہیں کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں قید تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں کافروں کی خبیص روحیں باز ان کی مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے وہاں پر رہتی ہیں بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک بعض اس کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں اور جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ وہ سب قید ہیں موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دوبانہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر کو ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور حبتناک ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے اور ان کے مہی بال سر سے پاؤں تک اور ان کے داند کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گی ان میں ایک کو من کر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں مردے کو جھنجھوڑتے اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ عزوجل ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لائے اور تصدیق کی بعض روایتوں میں ہے کہ سوال کا جواب پاکر وہ کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا اس وقت آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جنت کی نصیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا تم سو جاؤ جیسے دلہ سوتا ہے وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا اور قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا اس کی روح پر سکون ہوتی ہے وہ چین میں ہوگا محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے